اسلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پرندوں کا دانہ بانے کا خیال فلکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے انڈے میں سے بچے نہیں نکل دے اگر نکلتے ہیں تو کسی کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوتی کسی کے بازو ٹھیک نہیں ہوتی جو آپ کیلشیم بلوگ گزار سے لیتے ہیں وہ صرف اور صرف پلاسٹک پیرس سے بنا ہوتا ہے آج آپ کو میں انتہائی سستہ کلشیم بلوگ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا چلیں بینہ وقت ضائع گرے ویڈی شروع کرتے ہیں کلشیم بلوگ بنانے کے لیے سب سے آپ پہلے آپ کو چاہیے ہوگا پلاسٹک پیرس یہ آپ کو رنگ والی دکان سے بہت آسانی مل جائے گا بعد آجاتا ہی ملتانی مٹی ایک پاو ملتانی مٹی اگر نہ ملے تو آپ اس کے ساتھ بلو کلر کی گاچنی جس کو کچی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کے بعد دس انڈے کے چھلکے ان کو اچھی طرح صاف کر کے پانی میں اوبار لیں اس کے بعد کالا نمک دو چمچ اگر یہ نہ ملے تو گر میں استعمال کرنے والا نمک بھی آپ استعمال کریں اس کے بعد سمندری جاگ پچاس گرام بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی خلدی دو چمچ اس سے آپ کے پرندے کی ہٹیاں مضبوط ہوں گی کے بعد لکڑی کا کولا یا شتوت تالی ششم کسی بھی لکڑی سے آپ بنا سکتے ہیں ایزی لی یہ بن جاتا ہے اس کے بعد پرانا گھوڑ دینا ہے پچاس گرام کیلچیم پی ساٹھوے والا ایک سرپ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسپوزیبل گلاس لے لینے ہے اور لوہے کی کچھ تارے لے لینے ہیں چیزوں کو لینے کے بعد انڈے کے چھلکوں کو اس طرح دبا کے چٹھو اٹھا میں ڈال کے آپ اس طرح اچھی طرح کوٹ لیں کوٹنے کے بعد اس کو جو آپ پلکل اس کو بھی اچھی طرح آپ نے چٹھو اٹھا میں اس طرح کوٹ کے پورٹ بنا لینا ہے پورٹ بنانے کے بعد اس کی شکل جو اس طرح کی آپ کے سامنے آ جائے گی اچھی طرح پورڈر آپ نے بنا لینا ہے اس کو چیک کر لینا ہے کہ بیچ میں ڈیلے وغیرہ نہ موجود نہ ہو اگر اس میں موجود ہو تو یہ اچھی طرح مکس نہیں ہوتی آپ جیسے کے پہلے بتایا گیا کہ آپ یہ گاچنی بھی استعمال کرتے تھے ہیں یہ بھی آپ استعمال کرنے پھر آپ نے لے لینی ہے سمندری جاغ اس کو کٹر فش بون بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے اس کے اس طرح کے ٹکڑے لینے ہے سمندری جاغ میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ آپ نے اسی طرح اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو جوانا پورڈر بنا لینا ہے پورڈر آپ نے اچھے طریقے سے بنانا ہے تاکہ اس میں کوئی ڈیلے وغیرہ موجود بنا رہے ہیں یہ آپ نے اس طرح دیچ کو چیک کر لینا ہے پھر آپ نے کوئلہ لے لینا ہے کوئلے کو بھی آپ نے اسی طرح اس میں ڈال کے اچھی طرح جوانا اس کا پورڈر بنا لینا ہے اگر یہ اڑے تو اچھترہ شاپ رکھ لیں جس سے آپ کے یہ اڑ کے آپ کے چہرے پر یہاں سانس میں نہیں جائے گا اس کے بعد گڑھو کو اپنے پانی میں ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو ہلا کے شربت بنا لینا ہے شربت جو آپ بالکل مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں ذرا سا بھی گڑھو گرہ موجود نہ رہے اب آپ کیلشیم پی کا سرپ لے لیں یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جاتا ہے اس کی قیمت اندہائی کم ہے ساٹھ روے کا ملے گا اس کو اچھی طرح ہلا کے اس کے چار چمچ آپ نے گڑھوالے پانی میں ڈال لے ہیں چار چمچ گڑھوالے پانی میں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ پانی میں حل ہو جائے اور یہ کیلشیم پی جو ہے یہ ان کے کیلشیم پورا کرنے میں بہت سی مدد فرام کرتا ہے اس کے بعد پلاسٹک پیرس کا آپ ایک پیکٹ لے لیں اسے بڑے سے برطن میں ڈال لیں اس کو بڑے سے برطن میں اچھے طریقے سے ڈال کے پھر آپ نے لے لینی ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے وہ آپ نے اس میں مکس کرتی ہے جو پچاس کرام ہم نے پیسٹی ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے لے لینے ہیں انڈوں کے چھلکے کا پورٹر جو ہم نے بنایا تھا وہ چار چمچ اس میں ڈال لیں ہیں یہ انتائی مفید ہے اور اس سے ان کے انڈے جو ہیں وہ بڑے اچھے نکلتے ہیں یہ آپ نے ضرور ڈال لیں اس کے بعد آپ نے لے لینا کالا نمک کالے نمک کے آپ نے دو چمچ ڈالنے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہ موجود ہو تو گھر والا نمک بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی اس کا تقریباً سیم ہفائے کر دے گا پھر آپ نے حلدی لینی ہے حلدی کا صرف اور صرف ایک چمچ ہی ڈالنا ہے آپ نے ایک چمچ سے زیادہ نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ کوئلہ لے لیں پچاس کرام جو ہم نے بنایا تھا وہ چار چمچ اس کے کوئلے کے بھی آپ نے پھر آپ سمدری جاگ لے لیں جو پچاس گرام ہم نے پوڈر بنا لیا تھا وہ پچاس گرام کی پچاس گرام اس میں ڈال لیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ پہلے چمچ کے ساتھ مکس کریں اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ کے کوئی شاپر وغیرہ چڑھا کے اس طریقے سے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے جو پانی ہم نے بنایا ہوا تھا گھر والا وہ اس میں ڈالنا ہے پانی گھڑ والا آپ نے اچھے طریقے سے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس شاہد مجود ہو تو دو تین چمچ شاہد کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا پیس تیار ہو گیا ہے ان کو ہم اس طریقے سے گلاسوں میں بڑھ لیں گے جو ڈسپوزیبل گلاس ہم نے لے کے رکھے ہوئے تھے سارے گلاسوں میں یہ بڑھنے کے بعد یہ ہمارے جو ہے تقریباً کوئی بیس کے قریب گلاس بن جائیں گے اٹھارہ بیس کے قریب جب آپ یہ بنا لیں یہ تھوڑا سا خوشکو اس طرح آپ نے جو لوہی کی تار تھی وہ لوہی کی تار اس میں جو ہے نا سینٹر میں آپ نے لگا دنی ہے یہ ایک دو دن لکھیں گے اس کے بعد یہ سوک جائے گا پھر آپ گلاس کو کھاٹ کے اتار لیں اور یہ ہمارا جو ہے کیلشیم بلوک تیار ہے یہ انتہائی سستہ اور بہترین کیلشیم بلوک ہے یہ آپ کے جانوروں کے لئے یہ بہترین خوراک ہے جو کیلشیم ویٹامین ساری چیزیں پورے کرے گا آپ کے انڈے خراب نہیں ہوں گے انڈوں میں سے بچے خراب نہیں ہوں گے یہ جو آپ بزار سے کیلشیم بلوک لاتے ہیں اس کی نسبت یہ کیلشیم بلوک بے انتہائی سستہ اور اچھا اور مفید ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءالا آپ کو فائدہ ہوگا اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہو تو برائی مربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور مزید دوستوں تک اس کو شیئر کریں شکریہ